برطانیہ لیرس کی سیٹی کاؤنسل کے لارڈ میئر اسخر خان کی تفصیلی ملاقات صدر ریاست نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت پیدا ہوا جب برطانیہ 1947 میں برسقیب میں اپنے 200 سالہ اقتداء کی خاتمے پر اس قدے سے گیا لیکن وہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر اس قدے سے چلا گیا اس لئے برطانیہ کی یہ دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے اپنی کوششیں کرے وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالکیوں نے عزیزی سے وائس چانسلر نورتھ ہیمٹنج یونیورسٹی پروفیسر نک پیٹ فورڈ نے جمہو کشمیر ہاؤس میں ملاقات کی نورتھ ہیمٹنج یونیورسٹی اور آزاد کشمیر کی یونیورسٹیوں کو آپس میں منسلک کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا وائس چانسلر نورتھ ہیمٹنج یونیورسٹی نے وزیراعظم کو نورتھ ہیمٹنج یونیورسٹی اور آزاد کشمیر کی یونیورسٹیوں کو آپس میں منسلک کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے طلب اور طالبات آزاد کشمیر میں رہ کر نورتھ ہیمٹنج یونیورسٹی میں پڑھائی کر سکیں گے اور نورتھ ہیمٹنج یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر سکیں گے وزیراعظم نے اس پشکش کو سراحتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا اس سے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے صلبوں طالبات کو انٹرنیشنل تعلیمی اداروں تک رسائیں حاصل ہوگی صدر ریاست بیریسٹر سلطان محمود چوہدری کی مذبانی میں کل سب ساڑھے دس پریج جمہو کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس منقض ہوگی جس میں وزیراعظم آزاد کشمیر قائد حضب اقتلاف تمام سیاسی اور پارلیمانی پارٹیوں کے قائدین آزاد کشمیر کے سابق صدور اور سابق حضر آزم شریک ہوں گے کانفرنس کے نقاط کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے کانفرنس کا مقصد آزادی کی بیس کیم سے مسئلہ کشمیر کو محصر طریقے سے اٹھانے کے لیے حکمت عملی وضا کرنا ہے جبکہ اس حوالے سے مقصف اقدامات اٹھانے کا اعلان بھی کیا جائے گا وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالکیو نیازی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے لوہار گلی ٹنل اور پچیس کلومیٹر بائی پاس روڈ منصوبہ جات کی منظوری ہو چکی ہے ٹنل کی تعمیر سے سیاحت کو فروغ ملے گا سینیٹر دلاور خان اور سینیٹر احمد خان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر کا ہر ظلہ اور علاقہ مجھے عزیز ہے اور کسی کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک نہیں ہوگا بلکہ جو علاقے پس ماندہ رہ گئے ہیں ان کی ترقی کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 605 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی 514 مریض سے ہتیاب ہوئے جبکہ 2753 افراد کی کرونا وائرس کے شبے میں ٹیسٹ لیے گئے ہیں نئے ریپورٹ ہونے والے کیسز میں سے 252 کا تعلق مزفرہ باد 81 کا تعلق صد نوتی 76 کا تعلق میرپور 62 کا کوٹلی 33 کا باق 32 کا بھمبر 24 کا پنچ 17 کا نیلم 13 کا جہلم ویلی جبکہ 8 کا تعلق حویلی سے ہے کرونا وائرس انتہائی مہلک اور جان دیوہ وبا ہے اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا اور مکمل ویکسینیشن انتہائی لازمی ہے احتیاط کیجئے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں محفوظ بنائیے وزیر آزم آزاد کشمیر سردار عبدالکیم نے آزینے چیئرمین سینٹ محمد سنجرانی کے چھوٹے بھائی سالار خاند سنجرانی کی وفات پر اظہار تازیت کے لیے اسلامباد میں ان کی رہائش گاہ پر جا کر محلوم کی روح کی اسال سواب کے لیے فاتح خانی اور لوہاہکین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیر آزار سردار میرک پر خان نے کہا ہے کہ پانچ سو ارب روپے کے فن سے ریاست میں تعمیر و ترقی کا انقلاب آئے گا عوام سے الیکشن میں کیا ہوا ایک ایک وعدہ پورا کریں گے باق میں ظلی افسران اور عوامی وفوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزارات نے کہا کہ افسران اپنے دفاتر میں عوامی سہولیات کو مد نظر رکھ کر اقدامات اٹھائیں موسیقی